پاکستان اور بھارت کے قیام کے ساتھ ہی مسئلہ کشمیر بھی مارز وجود میں آ گیا بلکہ اس کی شروعات اس دن سے ہی ہو گئی جب انگریزوں نے جمہو کشمیر سے ملحقہ کچھ مسلم اکثریت علاقے غیر منصفانہ طریقے سے بھارت میں شامل کر دئیے تقسیم کے وقت برطانوی ہند میں سینکڑوں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی جہاں مختلف راجہ حکمران تھے تاہم جمہو کشمیر اور حیدراباد دکن بڑی اور خصوصی اہمیت کی حامل ریاستیں تھی حیدراباد ریاست کا حکمران ایک مسلمان تھا جبکہ آبادی کی اکثریت ہندو تھی اسی طرح کشمیر کا راجہ ہندو تھا جبکہ آبادی کی اکثریت مسلم تھی ریاستوں کے الہاق سے متعلق اصول یہ تیپ آیا کہ الہاق کا فیصلہ حکمران اپنی عوام کی رائے سے کرے گا مسلم لیگ اور کانگرس دونوں نے اس اصول کو مان لیا اس کے علاوہ گاندھی اور جواہر لال نہروں کے متعدد بیانات اور یقین دہانیاں ریکارڈ پر موجود ہیں جہاں انہوں نے کشمیری عوام سے وعدہ کیا کہ ان کی خواہشات کا احترام کیا جائے گا لیکن یہ ایک مکارانہ چال ثابت ہوئی اور ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالس کو بھارت نے سرینگر میں اپنی فوجیں اتاری اور جمہو کشمیر کے وسیع علاقہ پر کشمیری عوام کے حق خود ارادی کے خلاف قبضہ کر لیا صرف اس لیے کہ کشمیر کا راجہ ایک ہندو تھا کشمیری عوام اس دن سے اپنے حق خود ارادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور ہر سال ستائیس اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں کشمیر پر قبضہ کے بعد بھارت نے سبتمبر انیس سو اٹالیس میں حیدر آباد دکن پر بھی فوج سے قبضہ کر لیا صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر عوام کی اکثریت ہندو تھی بھارت کے اس رویے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ بھارت کے لیے کوئی اصول یا وعدہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ جہاں اس کا مفاد ہو وہ اس کے مطابق اپنے فیصلے کر لیتا ہے مگر کشمیر کی عوام نے اس دھوکہ دہی کو تسلیم نہیں کیا اور روز اول سے بھارت سے نجات کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کر دیا بھارت اس تحریک کو دبانے کے لیے ریاستی دشتگردی کا کھلہ استعمال کر رہا ہے اور ہزاروں کشمیری اب تک اس آزادی کی جنگ میں قربان ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کے ادارہ انسانی حقوق نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بھارتی ظلم و ستم کی شدید مضمت کی ہے جبکہ پاکستان نے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اول دن سے کھڑے ہو کر ان کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی حال ہی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے مندوب نے بھارت کی دوگلی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور عالمی ضمیر کو جنجوڑا کہ کشمیریوں سے کیا گیا حق خود ارادی کا وعدہ پورا کیا جائے